دو دن پہلے کی بات ہے لانڈی سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب کی گھر والی کی ہسپتال میں سرجری تھی اور سرجری شروع ہونے سے پہلے ضروری تھا کہ ایک بوتل خون موجود ہو اور دوسری سٹینڈ بائی پر ہو او نیگٹیو ایک نایاب گروپ ہے اس لیے اس خاتون کے گھر والے کو بھاگ دوڑ کے باوجود بھی نہ مل سکا میرے علاقے کے ایک چاہنے والے نے مجھے ان باکس کیا جس پر میں نے اپنی وال اور بلڈ والنٹیرز آف پاکستان نامی گروپ میں خون کی ضرورت کے لیے پوسٹ لگا دی کچھ دیر کے بعد ایک دونر نے مذکورہ شخص سے خون پر رابطہ کیا اور بلڈ ڈونیشن کے لیے ذاتی طور پر پہنچ گئے او نیگٹیو گروپ ویسے بھی نایاب ہے اس لیے اس شخص کی بہت بڑی نیکی تھی کہ وہ وہاں پہنچا اور خون کا اتیہ کیا جب خون اتیہ کرنے والے صاحب مذکورہ شخص سے ملے تو وہ کچھ افرا تفریق کا شکار نظر آئے پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے گھر کے قریب آلو چپس کا کام کرتا ہوں میرے پاس ہسپتال کے بلڈ کی ادائیگی کے لیے پیسے ہیں مگر ان میں کافی دس بیس روپے والے نوٹ ہیں اور کاؤنٹر پر لے نہیں رہے باہر کسی میڈیکل سٹور والے کو کہا اور ایک کریانہ والے سے کہا مگر وہ میرے لباس کو دیکھ کر لینے سے انکار کر رہے ہیں خونتیہ کرنے والے صاحب نے کہا کہ یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کھڑے کھڑے اپنا فرس کھولا اور اس میں سے چھ ہزار پی نکال کر اس کو دیئے اور چھ ہزار کا چلر ایک شاپر میں ٹال کر اپنے پاس رکھ لیا خونتیہ کرنے اور جوس کا گلاس پینے کے بعد یہ آدمی رخصت ہوا کچھ در بعد جب مذکورہ شخص کاؤنٹر پر بل دینے آئے تو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار نے اس کو پندرہ ہزار چھ سو روپے کے ایک ادا شدہ بل کی رسید دے کر کہا کہ یہ رہی آپ کی رسید کچھ ابتدائی حیرت کے جھٹکے کے بعد اس کو سمجھ آیا کہ جس شخص کو چھ ہزار کا چلر اور خونتیہ کے بدلے بہت ساری دعائیں دے کر بھیجا تھا اس نے ان کے ہسپتال کا پندرہ ہزار چھ سو روپے کا بل بھی ادا کر دیا ہے اس خاتون کی سرجری ہو چکی ہے اس کو اللہ نے بیٹی کی رحمت عطا فرمائی ہے اور ماں بیٹی دونوں اللہ کے فضل سے بلکل صحت مند ہیں الحمدللہ یہ نیکی کی ایک ایسی خوبصورت شکل ہے کہ جو کسی نیک بخت کو ہی اللہ تبارک و تعالی عطا کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ میرے ملک کے حوالے سے اللہ بس ایک امید کے سہارے ہمارے زندہ رکھے ہوئے ہیں حالانکہ عذیتناک حد تک خبریں ہمارے آس پاس بکھری پڑی ہیں اس شخص کو دعا دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھے وہ ہاتھ اٹھا کر اخلاص سے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرے کہ اس شخص کو دنیا اور آخرت کی راحتیں عطا ہوں بلڈ والنٹیر گروپ اور پاکستان کا بھی بہت شکریہ کہ اس کی آواز اور پہنچ کی وجہ سے لوگ بہت سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں اور بہت جلد متحرک ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی کبھی کسی کو بلڈ کی ضرورت ہونا دوستو یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان اندھیرے میں گھوم رہا ہوتا ہے اس کو سمائی نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اپنے چہنے والوں کی زندگی کو کیسے بچائے کیسے کس کے آگے بھیک مانگے کیونکہ خون دینا بھی زندگی دینے کے مترادف ہوتا ہے خون دینے والے لوگ عام لوگ نہیں ہوتے اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ہٹے کٹے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو خون دینے سے کتراتے ہیں حالانکہ ان کو ایک بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ جو شخص خون دیتا ہے وہ خون نہ دینے والوں سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے ہم سب کو نیک بننے اور نیکی کرنے کی توفیق حنایت فرمائیں آمین یا رب العالمین